قربانی کا حکم کیا ہے؟ قربانی واجب ہے یا سنت ہے؟ اہل علم کے درمیان اختلاف ضرور ہے جمہور اہل علم، اکثر اہل علم کے نزدیک قربانی سنت مؤکدہ ہے قربانی سنت مؤکدہ ہے سنت مؤکدہ کس لیے؟ کیا دلیل اس کے سنت مؤکدہ ہونے کی؟ حضرت ابو بکر عمر اور ابو مسود رضی اللہ عنہم اجمعین ان جیسے صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ کسی کسی سال وہ امدن قربانی چھوڑ دیتے تھے اور یہ کہہ کے چھوڑ دیتے تھے کہ ہم اس لیے اس سال قربانی نہیں کر رہے ہیں کہ کہیں لوگ اس کو واجب نہ سمجھ جائیں اور اسی طرح سے حضرت امی صلی اللہ عنہ کی حدیث سے بھی استدلال کیا پیر نبی نے فرمایا جب ذلہج کا چاند تلو ہو جائے اور تم میں سے کوئی شخص قربانی کرنا چاہے تو پھر اپنے بال اور ناخن نہ نکالے کہا کہ دیکھو واجب اگر ہوتی تو یہ تعبیر نہ ہوتی کہ تم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہے پیارے نبی نے قربانی کو انسان کی چاہت اور مشیعت پر موقع کیا مطلب یہ ہے کہ وہ واجب نہیں لیکن سنتِ موقع دا ہونے کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اس کی اہمیت کچھ کم ہے نہیں اہلِ علم نے کہا کہ انسان جس کے اندر استطاعت ہے مالی طاقت ہے اس کے لیے زیب نہیں دیتا کہ طاقت رکھتے ہوئے وہ قربانی چھوڑے حضرات ہماری صورتحال یہ کہ بساوقات ہم دوست و حباب کے ساتھ کھانے کے لیے ہوتلوں میں جاتے ہیں بساوقات ایک ایک وقت میں ہم آٹھ سے دس ہزار روپے پی کر کے آتے ہیں آٹھ دس ہزار روپے جو ایک وقت کے کھانے میں ہم صرف کرتے ہیں قربانی کا انجانور اتنی قیمت میں آ جاتا ہے قربانی ہم میں سے پاس لوگوں کے لیے بڑی دشوار گزرتی ہے اور ایسے موقعوں پہ ہزاروں روپیے ہم برباد کرتے ہیں اور یہ ہمیں کچھ برا نہیں لگتا ہے غلط بات ہے کہ استطاعت رہتے ہوئے آدمی قربانی نہ کرے یہ اچھی بات نہیں شیخ الاسلام ابن تیمیان دوسرے اہل علم نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر فی الحال ہمارے پاس طاقت نہیں ہے لیکن آئندہ سہولت آنے کی امید ہے تو قرض لے کر صحیح قربانی کی جائے آئندہ اگر سہولت آنے کی امید ہے تو قرض لے کر صحیح قربانی کی جائے سکت رکھتے ہوئے استطاعت رکھتے ہوئے قربانی نہ کرنا اچھی بات نہیں ہے اور حضرات یاد رہے قربانی کا یہ جانور ہوتا ہے یہ ہمارے جذبہ طاعت کا مظہر ہوتا ہے ہمارے جذبہ بندگی کا مظہر ہوتا ہے قربانی کا جانور جس کے گلے پہ ہم چھوری چلاتے ہیں اس جانور کو زبا کر کے ہم اللہ تعالیٰ سے خاموش زبانی یہ اقرار کرتے ہیں کہ پروردگارہ آج تیرے حکم سے اس جانور کے گلے پہ جس طرح میں چھوری چلا رہا ہوں تیرے ہر حکم پر اسی طرح میں اپنی ہر خواہش کو قربان کرنے کے لئے تیار ہوں میری ہر عارضوں کو قربان کرنے کے لئے تیار ہوں میری ہر پسند کو قربان کرنے کے لئے تیار ہوں اس طرح قربانی ہمارے جذبہ بندگی کا مظہر ہوتی ہے اسی لئے میرے بھائی قربانی کا جانور صحت مند ہونا چاہئے تندرست ہونا چاہئے موٹا تازہ ہونا چاہئے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ یعنی مجمعین فرماتے ہیں عیدالعظہ جب آتی تھی تو ہم وقت سے پہلے قربانی کے جانور خرید لیتے اور قربانی کے جانور کو کھلا پلا کر موٹا کرتے تھے کہ یہ اللہ کے راستے میں قربان ہونے والا جانور ہے ایفدار نہیں ہونا چاہئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بالکل ظاہر ہو ایسا کانا جانور جس کا کانا بن بالکل ظاہر ہو بیمار جانور لاغر جانور کمزور جانور جس کے اندر کوئی طاقت نہ ہو ایسے جانور کے قربانی سے منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہ وہ ہمارے جذبہ اطاعت کا مظر ہوا کرتا ہے پیانے نبی نے یہ بھی تعلیم دی کہ لا تزبحو الا مسن قربانی اسی جانور کی کرو جو دتا ہوا ہو یعنی جس کے دودھ کے دان جھڑ چکے ہو جس کے پیدائشی دان جھڑ چکے ہو اور عمر کے اعتبار سے احلِ علم فرماتے ہیں مسنہ اونٹ اس وقت ہوتا ہے جب پانچ سال کا ہو جائے گائے مسنہ اس وقت ہوتی ہے جب دو سال کی ہو جائے اور بکری مسنہ اس وقت ہوتی ہے جب ایک سال کی ہو جائے تو لہٰذا اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے اونٹ پانچ سال سے کم کا نہ ہو گائے دو سال سے کم کی نہ ہو بکری ایک سال سے کم کی نہ ہو اور حضرات ایک جانور ایک بکری ایک گھر والوں کی طرف سے کافی ہوتی ہے ایک فیملی کی حیثیت سے جتنے لوگ جیتے ہیں ایک گھر میں بساوقات ایک گھر کے اندر دو دو تین تین فیملیاں الگ جیتی ہیں ان کا حساب الگ ہوگا ایک گھر میں ایک فیملی کی حیثیت سے جتنے لوگ جیتے ہیں ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی کافی ہو جائے گی ابو ایوب انساری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اہد نبوت میں ایک ایک گھر کی جانب سے بس ایک ایک بکری زبا کرتے تھے اہلِ علم نے لکھا ہے کہ بھلے سے اس فیملی میں سو ممبر کیوں نہ ہو ایک فیملی کی حصے سے جینے والے یہ لوگ اس فیملی میں بھلے سے سو ممبر کیوں نہ ہو اگر وہ ایک فیملی کی حصے سے جیتے ہیں ایک چلہے پہ ان کا کھانا پکتا ہے تو پھر جو ایک فیملی ہے ان کی جانب سے ایک بکری کافی ہو جائے گی اور رہا مسئلہ گائے اور اونٹ کا شریعت نے گائے اور اونٹ میں یہ اجازت دی ہے یہ گنجائش رکھئے چاہو تو آپ یہ گائے اپنی فیملی کی طرف سے زبا کرو اور چاہو تو گائے کے ساتھ حصے کرو شریعت نے اجازت دی گائے میں ساتھ حصے اونٹ میں دس حصے ساتھ حصوں کا مطلب صرف ساتھ آدمی نہیں کہ ساتھ افراد بلکہ ساتھ حصوں کا مطلب یہ ہے کہ ایک گائے کے اندر ساتھ فیملیاں شریک ہو سکتی ہیں ایک اونٹ کے اندر دس فیملیاں شریک ہو سکتی ہیں تو لہٰذا اس بات کی اجازت ہے ان پچھلے دنوں یہ غلط فہمی یہ غلط مسئلہ لوگوں میں سننے کو ملا یہ بے وزن بات ہے علمی اعتبار سے کوئی قیمت نے اس بات کی کہ پیارے نبی نے وہ اجازت سفر میں دی تھی یہ صرف سفر کے لیے ہے یاد رکھیئے کہ ہر کیسے بات درست نہیں ہے غلط بات ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجازت دے کر ایک حصے کو ایک بکری کے قائم مقام قرار دیا ایک حصے کو ایک بکری کے قائم مقام قرار دیا ہے لہٰذا سفر ہو کہ حضر ہم اپنے گاؤں میں ہو اپنے شہر میں ہو یا سفر میں ہو کہیں بھی ہو گائیں اور اوٹ میں حصے داری جائز ہے پچھلے سال یہ مسئلہ یہاں بڑے شور زور و شور صرف بعض لوگوں نے شروع کیا افسوس ہوتا ہے کہ یہاں شریعت کو مزاب بنایا جاتا ہے شریعت کے ساتھ کھلوار کیا جاتا ہے اور ہر آئے سال خامقہ ایسے ویسے نئے نئے مسائل چھیڑ کر عوام کو کنفیوز کیا جاتا ہے مسلمہ مسائل ہیں یہ سب یہ سب مسلمہ مسائل ہیں جن میں اہلِ علم نے بہت کم کبھی اختلاف کیا ہے ایسے شاز مسائل کو چھیڑ کر پبلک کو کنفیوز کرنا اور ہمیں تاجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو ایسوں کی بات سنتے ہیں اور ایسوں کے پیچھے چلتے ہیں یاد رکھئے اہلِ علم کے نزدیک گائے میں سات حصے اور اونٹ کے اندر دس حصے چاہے وہ سفر میں ہو حضر میں ہو دونوں میں جو ہے جائز ہے اس طرح سے گویا جو لوگ جن لوگوں کے اندر مکمل جانور دینے کی استطاعت نہیں ہوتی مکمل بکری زبا کرنے کی استطاعت نہیں ہوتی ان کے لئے شریعت نے ایک طرح سے یہ سہولت رکھی ہے اسی طرح سے حضرات قربانی کے سلسلے میں ایک بہت زیادہ پوچھا جانے والا مسئلہ ہے میت کی جانب سے قربانی کا مسئلہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے قربانی عید الازہ جب بھی آتی ہے لوگ بہت پوچھتے ہیں میرے بھائی ایک چیز زیاد رکھو شریعت نے میت کی جانب سے صدقہ کرنے کی تعلیم دیئے صدقہ کرنے پہ اُبھارہ آئے شریعت کہتے ہیں میت کی جانب سے صدقہ کرو صدقہ کرو ہمیں تھا اور شریعت نے کہیں یہ نہیں کہا میت کی جانب سے قربانی کرو کہیں نہیں کہا شریعت نے صدقہ کرو کہا ہم سوچیں ہم نے جس میت کی جانب سے قربانی کا ارادہ کیا صدقہ کتنے مرتبہ کیا شریعت نے صدقے کی تعلیم دیئے میت کی جانب سے صدقہ کرنا چاہیے چاہے وہ صدقہ روپیوں کی شکل میں ہو پیسوں کی شکل میں ہو یا جانور زبا کر کے اس کا گوش باٹنے کی شکل میں ہو صدقے کی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے شریعت نے صدقہ کرنے پہ اُبھارہ آئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کی جانب سے قربانی کی آپ کی زندگی میں حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی پر آپ نے کبھی حضرت خدیجہ کی جانب سے قربانی نہ کی آپ کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کی وفات ہوئی پیارے نبی نے اپنے چہیتے چچا کی جانب سے کبھی قربانی نہ کی آپ کی دو دو بیٹیاں رقیہ اور امہ کلسوم رضی اللہ عنہ آپ کی زندگی میں وفات پائیں پر پیارے نبی نے کبھی اپنی بیٹیوں کی جانب سے قربانی نہ کی اہد نبوت میں اس کا رواج نہ تھا بات کے عدوار میں اس کا چلن بہت عام ہو گیا اسی لئے چونکہ اہد نبوت میں اس کا رواج نہیں تھا اہل علم اس مسئلے میں بڑے مختلف نظر آتے ہیں ایک طرف اہل علم کا ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ علل اطلاق جائز ہے دوسرا طبقہ اہل علم کا جو کہتا ہے الگ سے جانور نہ دیا جائے مہیت کی جانب سے ہماری جو قربانی ہے اسی میں شریک کر لو مہیت کو بھی تیسرا طبقہ کہتا ہے کہ اگر مہیت کی جانب سے الگ سے قربانی دیتے بھی ہیں تو وہ پورا گوشت صدقہ کر دو کیوں یہ اختلاف واہل علم کے درمیان اس لئے کہ اس مسئلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا کوئی معمول نہ تھا اس لئے میرے بھائی کوشش کیجئے کہ مختلف بھی مسائل سے بچتے ہوئے مہیت کی جانب سے زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنے کا حکم ہے لہٰذا صدقہ کرنے کو معمول بنائیے اور زیادہ سے زیادہ صدقہ کیجئے اور اسی طرح سے میرے بھائی موسیقی